میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ہندوستان کے ایک ایسے باکمال شاعر سے جن کو آپ نے ٹیلی ویزن کے حوالے سے بارہا سنا ہے انٹرنیٹ پر ان کا کلام کئی بار آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے سنا ہے اردو دنیا میں ایک شاعر جس نے ہندوستان سے زیادہ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر ہمارے ملک کی نمائندگی ایک اچھے اور سچے لہجے کے شاعر کے طور پر کی ہے آئیے ان سے ملاقات کریں جن کا تعلق اترہ کھنڈ کے ایک عدبی اور تہذیبی شہر رڑکی سے ہے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورے لہجے کے شاعر جناب محشر آفریدی سے انہی کا ایک شعر پڑھتا ہوں وہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم آئیے ایسا ہی جانے والا لہجہ آپ کا انتظار کر رہا ہے میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیے اور ملاقات کیجئے جناب محشر آفریدی سے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت معبر بہت رازش مردیم بھائی نے ابھی جون علیہ کے اس شعر کے حوالے سے مجھے پیش کیا ہے میں وہی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جون علیہ کا لہجہ جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھے پیشانی ہیں میں وہی سے باش ہوگا عرض کرتا ہوں کہ وصل کی دولت ملی ہے کھو مت بس وصل کی دولت ملی ہے کھو مت جانے من تم سو رہی ہو سو مت وصل کی دولت ملی ہے کھو مت جانے من تم سو رہی ہو سو مت سو مت یہ تو میری داستانے ہجر ہے یار تم کیوں رو رہی ہو رو یہ تو میری داستانے ہجر ہے یہ تو میری داستانے ہجر ہے یار تم کیوں رو رہی ہو وہ اس غرور سے رکھتے تھے پاؤں تھرتی پر وہ اس غرور سے رکھتے تھے پاؤں تھرتی پر چلے تو دھول نہیں راستہ اڑاتے تھے وہ اس غرور سے رکھتے تھے پاؤں تھرتی پر چلے تو دھول نہیں راستہ اڑاتے تھے یہ وقت جنگلی پر اندہ ہے پل نہیں سکتا خلیل خواہ بھی کبھی فاقتہ اڑاتے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ تیری خطا نہیں جو تُو غصے میں آ گیا پیسے کا زوم تھا تیرے لنجے میں آ گیا تیری خطا نہیں جو تُو غصے میں آ گیا پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا سکاؤ چھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا مرورتوں میرے قاسے میں آ گیا جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے امیرے شہر کے آنے پہ اٹھنا پڑتا ہے لہٰذا اگلی صفوں میں کبھی نہیں بیٹھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وصل میں صاحب کردار نہیں ہونا تھا صرف چھونے کا گنگار نہیں ہونا تھا صرف چھونے کا گنگار نہیں ہونا تھا اس کی آنکھوں کے اشاروں کو شرارت سمجھے آپ کو اتنا سمجھدار نہیں ہونا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں اب آپ کے اور کچھ سوناتا ہوں اور کرتا ہوں کہ میں تو مجنوب کی طرح دشت نہیں چھنوں گا میں تو مجنوب کی طرح دشت نہیں چھنوں گا میں نے کمرے میں ہی ماحول بنایا ہوا ہے میں نے کمرے میں ہی ماحول بنایا ہوا ہے چلیے اب آپ وسلم صاحب دیکھیں کہ زابی اشیاء بنے چلیے اب آپ پسینہ ہی سمجھ لیں اس کو ہم نے اس ملک کی مٹی میں بھایا ہوا ہے ہم نے اس ملک کی مٹی میں بھایا ہوا ہے مجھ سے مل کر کے تیرا جسم ہٹ جائے گا مجھ سے مل کر کے تیرا جسم ہٹ جائے گا میرے رگ رگ میں تیرا پیار بسایا ہوا ہے میری آنکھوں میں تجھے کوئی نہیں پڑ سکتا میری آنکھوں میں تجھے کوئی نہیں پڑ سکتا تجھ کو آنکھوں میں نہیں دل میں بسایا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دے ہم اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دے ہم وہ پہلے پہل کا بوسا توڑ گیا ہوگا کہو تو پھر کوئی تازہ نشان چھوڑ دے ہم وہ پہلے پہل کا بوسا توڑ گیا ہوگا کہو تو پھر کوئی تازہ نشان چھوڑ دے ہم مقابی زوم خوشفہمی میں اکثر ٹوٹ جاتا ہے ہوائیں کھیر لیتی ہیں تو شہ پر ٹوٹ جاتا ہے کیا کہنا کیا کہنا کلنڈر بھی کہاں تک خستہالی کو چھوائیں گے نئی جگہوں سے روزہ نام پلستر ٹوٹ جاتا ہے میرا دشمن پریشاہ ہے میری ماں کی دعاوں سے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے میرا دشمن پریشاہ ہے میری ماں کی دعاوں سے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے کنارے تو مزے سے بیٹھ کر سیراب ہوتے ہیں مگر نہروں کو ڈھونے میں سمندر ٹوٹ جاتا ہے کبھی انسان کے حالات ایسے بھی بگڑتے ہیں کہ بگڑی کو بنانے میں مقدر ٹوٹ جاتا ہے میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے سنیے حضرات زبان ہے دوستو میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے کوئی غم سے پریشہ ہے کوئی جنت کا تعلیم ہے کوئی غم سے پریشہ ہے کوئی جنت کا تعلیم ہے غرز غرز زجدے کراتی ہے عبادت عبادت کون کرتا ہے فاختہ کے حوصلے جب سے اقابی ہو گئے جانے کیوں تیور ہوا کے انقلابی ہو گئے وہ تم نے ایک دوابت لائی تھی غم کے لئے وہ تم نے ایک دوابت لائی تھی غم کے لئے وہ تو جو کا تو رہا پر ہم شرافے ہو گئے ہاں وہ تم نے ایک دوابت لائی تھی غم کے لئے محشر بھائی محشر بھائی آئیے محشر آفریدی صاحب پھر سے ایک بار مائک پر آ گئے ہیں ایک بار موٹ بنا دیجئے ان کا تاقیہ اور شہر آپ کو سنائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر میرا یہ شیعہ نہیں ہے کہ اس طرح ہے جا کے واپس آنا محترم المقام جناب وسین بنیوی صاحب نے مجھے کسی شیعہ کا وقت دیا ہے میں اسے پیش کرتا ہوں سوری دبی اجلی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ہیں دبی کچھ دی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ہیں ذرا پیسہ ہوا تو چیوٹی کے پر نکل آئے ہیں دبی کچھ دی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ہیں ذرا پیسہ ہوا تو چیوٹی کے پر نکل آئے ہیں ابھی اونتے نہیں تو فانتا کے ساتھ ہیں بچے اکیلا چھو دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے ہیں بہت محمد بہت شکریہ نوازی شکرم بہت شکریہ بہت شکریہ